ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ امیت کرتا ہوں اچھے ہی ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہاف کالر کورتی کٹنگ اور اینڈ اسٹیچنگ کرنا دونوں بتاؤں گا ٹھیک ہے جو یہاں تک کالر ہوتا ہے نا کورتی میں لیڈیز کورتی میں وہ اس کی کٹنگ بتاؤں گا اور اس کی اسٹیچنگ دونوں بتاؤں گا کورتی اس طریقے سے بتاؤں گا کچھ لوگوں کا یہاں پر کافی پرابلم آتی ہے کسی کے گلے نہیں آتے کسی کے گلے کافی بڑے ہو جاتے ہیں جس کے کارر سے اچھا نہیں دیکھتا ان کی کورتی خراب ہو جاتی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ایسا بتاؤں گا کے بعد 6 انچ کا نیک اپنی کالر والی کورتی میں آپ فٹ کر سکتے ہیں اور بہترین طریقے سے آپ کو بیک کتنی رکھنی چاہیے آپ کو نیک کتنا گہرہ رکھنا چاہیے سارا کچھ اس ویڈیو بتانے والا ہوں ویڈیو پورا دیکھیں چلی دوستو دیر نہ کرتے ہو یہاں پر شروع کرتے ہیں میں ہوں آپ کا دوست سید پرویز آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل رو فیشن پلس تو دوستو ٹوپک ہے میں نے آپ کو بتائی دیا ہے کہ کالر والی کورتی سردیاں شروع ہو گئی ہیں تو یہاں پر آپ کالر والی کورتی سلیں گی ٹھیک ہے تو میں آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں صحیح طریقہ کالر والی کورتی کٹنگ کرنے کا تو ہم نے یہاں پر سامنا پورا کٹنگ کر دیا ہے اب ہمیں کٹنگ کرنا ہے بیک دیکھو آپ کو کورتی ویسے ہی کٹنگ کرنی ہوتی ہے جیسے سیم ہم کورتی کٹنگ کرتے ہیں بس یہاں پر فرق ہوتا ہے کیول دو چیزوں کا ایک تو آپ کا شولڈر زیادہ ہوگا اور اوپر سے بیک آپ کی ایکسٹرا کٹنگ ہوگی زیادہ تر شولڈر ہوتا ہے چودہ پندرہ انچ ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پر رکھا ہے چودہ انچ اور آدھا انچ کا دیا ہے یہاں پر مارجن ٹھیک ہے اس کے بعد اب سامنا کٹنگ کرنے کے بعد اب یہاں پر ہم کٹنگ کریں گے اپنی بیگ یعنی کہ اس سامنے سے ڈیڑھ انچ زیادہ یہاں نشان لگائیں گے ایک نشان ہم یہاں لگائیں گے اور اس کو اسکیل سے کر لیں گے دوکھو بلکل سیدھا ٹھیک ہے سیدھا کرنے کے بعد اب دوستو جو اس کا یہ والا حصہ آئی ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم جو ہمارا یہ سامنا آئی ٹھیک ہے یہ والا آپ کو دکھتا ہوگا تو یہاں سے ہم لیں گے پون انچ آگئے اور اپنا جو بھی شولڈر کا ہمارا ناپہ جیسے تھا یہاں پر چودہ انچ تو ہم نے یہاں پر لیا ہے پندرہ انچ آدھا انچ کا لیا ہے مارجن تو یہاں پر چودہ کا ہاف ہو گیا سات انچ اور آدھا انچ دیں گے سلائی مارجن اب سلائی مارجن سے ہم اس طریقے سے ایک نشان لگائیں گے اپنا بیگ پارٹ کٹنگ کرنے کے لیے اور یہاں پر دے دیں گے گولائی کا شیپ گولائی کا شیپ دینے کے بعد اب دوستو جو کچھ لوگ یہاں پریشان رہتے ہیں کہ ہم یہاں سے گولائی کیسے دیں تو یہاں پر دوستو جو کالر کی لیند ہوتی ہے وہ ساڑھے گیارہ انچ ہوتی ہے کسی بھی کرتی کی ٹھیک ہے ہاف کالر کرتی بتا رہا ہوں ہاف کالر ہوتی ہے فل کالر نہیں ساڑھے گیارہ انچ کالر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ساڑھے گیارہ کے حساب سے ہمیں یہاں پر کرنا ہوگا دو انچ کٹنگ ٹھیک ہے کیونکہ کالر کا جو نیک کا فیلہ رہتا ہے وہ رہتا ہے دھائی سے تین انچ تک تو ہم آدھا انچ بات کو کٹنگ کر لیں گے اور آدھا انچ ہمیں مارجن بچے ہی ہوتا ہے کالر چڑھانے کے لیے تو یہاں سے اس جگہ سے ہم اس طریقے سے راؤنڈ شیپ دے دیں گے یہ والا ٹھیک ہے یعنی کہ ہمارے جو کہ سامنا ہے یہ سامنا ہے اس سامنے سے ہی آپ کو ایک سوت اوپر اٹھا کے اور اس کا راؤنڈ شیپ دے دینا ہے اور راؤنڈ شیپ دینے کے بعد میں ہلکا سا آپ یہاں پر اس کو ڈاؤن کریں گے بس کہ چھوٹی سی ویڈیو ہے آپ اگر یہاں پر سمجھ جائیں گے تو آپ کی کرتی میں کبھی بھی کوئی پرابلم نہیں آئے گی کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنا یہاں پر سامنا اور بیگ برابر رکھ دیتے ہیں جس سے ان کی کرتی اوپر کو چڑھتی ہے اور اوپر کو چڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کا نیک بھی چھوٹا ہو جاتا ہے کبھی کبھی دیکھا ہوگا کہ سر میں نہیں آتا ہے ٹھیک ہے تو وہ سر میں کیوں نہیں آتا ہے ہم نے چھینج کا اگر آپ یہاں سے برابر سے ملا کے کٹنگ کریں گے بیگ کو تو آپ چھینج کا نیک رکھیں گے تو آپ کے سر میں نہیں آئے گا کیونکہ آپ پیچھے سے تو کٹنگ کریں گے نہیں اس نیک کو پیچھے سے کالر چڑھے گا تو اسی لئے آپ کو یہاں پر ڈیرڑھ انچ ایکسٹر کر کے کٹنگ کرنا ہوتا ہے دوستو اگر آپ کی ویڈیو سمجھ میں نہ آئے تو پلیز مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں میں آپ کو اگلی ویڈیو پھر سمجھانے کی کوشش کروں گا تو یہاں سے کروں گا میں کٹنگ اس طریقے سے کچھ لوگوں کو میں یہ بتا دوں کچھ لوگوں کا سوال ہوگا کہ ہم اس کا نیک کتنا رکھیں آگے کا جو بڑا نہ ہو اور جو بلکل فٹ رہے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو یہاں پر نیک کی جو لینٹ رکھنا ہے وہ رکھنا ہے ساڑھے چھے انچ ٹھیک ہے کیونکہ آدھے انچ یہاں پر چلا جاگا ہمارا مارجن جو نیک کی لینٹ ہوگی وہ ہمارے چھے انچ فکس رہ جائے گی ٹھیک ہے اب اس کی جو چوڑائی رکھنا ہے ہمیں وہ بھی رکھنا ہے ہمیں چھے انچ اور چھے انچ کا ہاف اپنے جو کالر جو آپ نے نیک کٹنگ کریں گے تو بلکل وہ یہاں پر چھے انچ کی چوڑائی کمپلیٹ ہونا چاہیے یعنی کہ تین انچ بکرم ڈبل فولڈ کر کے اپنے نیک کو کٹنگ کریں گے تو یہاں سے مان لو آپ نے اس پرکار چھے انچ کا نیک کٹنگ کیا یہاں سے شیف دے دیا پان والا پان شیف زیادہ چلتے ہیں اور گول نیک بھی زیادہ چلتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے اس طریقے سے شیف دے دیا تو یہاں پر جب اس طریقے سے فولڈ ہوگا تو آپ کا نیک بلکل فٹ آئے گا نہ اوپر کو چڑے گا اور نہ کبھی چھوٹا پڑے گا تو دوستو اب ہم یہاں پر کولر کٹنگ کریں گے اور پھر چلتے ہیں اپنی مشین پر سٹیچنگ کرنے کے لیے تو یہاں پر دوستو ہم نے لیا ہے بکرم اور یہاں پر جو کولر کی لیندھ لیں گے وہ ساڑھے گیارے لیں گے مگر ہم بکرم جو کٹنگ کریں گے وہ بارہ انچ کریں گے ٹھیک ہے اس طریقے سے یہاں سے کٹ لگا لیں گے اور کٹ لگانے کے بعد آپ اس کو فولڈ کریں اور یہاں پر ہلکا سا شیپ دیں گے ٹھیک ہے شیپ دینے کے بعد میں اب یہاں پر ہم لیندھ لیں گے ساڑھے گیارہ ساڑھے گیارہ کا ہف ہوتا ہے پونے چھے انچ یہ نشان لگا دیا اب یہاں سے ہم گول آئی دے دیں گے تو دوستو کولر کٹنگ کرنا بہت آسان ہے تو یہاں پر ہم نے کولر کٹنگ کر لیا ہے اس کی جو چوڑ آئی ہے وہ ہے یہاں پر ایک انچ ایک سوٹ اور اس کی جو لیندھ ہے وہ ہے پوری ساڑھے گیارہ ہی جی دیکھئے اب ہمیں ایک کپڑے پر اس کو چپکا لیں گے تو ہماری کورتی یہ ہے اس کورتی میں سے لیں گے کپڑا جو بھی آپ چاہیں شلوار کا چاہیں شلوار میں کولر چپکا لیں وہ بھی چپک جاتا اس پر بھی بناتے ہیں لوگ کافی اور آپ میچنگ کورتی کا بھی بنا سکتے ہیں تو یہاں پر ہم یہاں سے چپکا ہوں گا اور اس طریقے سے رکھیں گے اُلٹا کپڑا ٹھیک ہے سیدھا ہونا چاہیے نیچے اور یہاں پر رکھیں گے اور پھر اس سے چپکا لیں گے ایکسٹر کپڑا کٹ کر لیں گے اچھی طریقے سے چپکا ہے جس سے چھوٹے نام بکرم یہاں سے ایکسٹر کپڑا کٹ کریں گے نیچے سے شیپ دیں گے آدھا انچ کا مارجن چھوڑ کے اب اس کے بعد ہم یہاں پر پانی لگا کے اور اس کو فولڈ کر دیں گے جو ہمارا نیچے کا مارجن ہے اس کو ہم فولڈ کر دیں گے اب اس کو ہم پلٹ کے پریس ایک بار پھر کریں گے اور اس کو اس طریقے سے فولڈ کر دیں گے اب ہم چلتے ہیں مشین پہ اور اس کو کرتے ہیں کمپلیٹ دوستو یہاں پر ہم نے ڈیڑھنچ ایکسٹر کٹا ہے آپ نے دیکھی لیا ٹھیک ہے اس کے بعد میں یہ ہے ہمارا نیک ہم نے کٹنگ کر لیا ہے سلائلہ کے تیار کر رکھا جس سے ٹیم زیادہ نہ لگے اس کی چونڑا یہ چھے انچ ٹھیک ہے یہ دیکھئے اور اس کی جو لیند ہے وہ ہے ساڑھے چھے انچ کیونکہ آدھا انچ کا چلایا گا دوستو یہاں پر نیک رہا ہے کمپلیٹ چینج اب ہم لیتے ہیں یہ فرنٹ یعنی سامنا بیچ سینٹر میں لگائیں گے ایک چھوٹا سا کٹ اب اس کو یہاں کریز بنا لیں گے اب اس کو کھولیں گے اور یہاں پر اپنا نیک رکھ دیں گے اس طریقے سے بیچ میں لگائیں گے سلائی جس سے ہمارا نیک آؤٹ نہ ہو ادھا ادھا نہ ہو ٹھیک ہے اب ہم یہاں سے اس طریقے دھاگے وغیرہ کاٹ لینا ہے دھاگے وغیرہ کاٹنے کے بعد میں اب ہم بکرم کی جڑ میں سلائی لگائیں گے اس پر کار سیٹ کرتے چلے جائیں گے اور سلائی لگاتے چلے جائیں گے اگر آپ کی کوئی بھی فرمائش ہے آپ کٹنگ چاہتے ہیں اس ٹیچنگ کی ویڈیو کوئی چاہتے ہیں یا کوئی نیک ڈیزائن سلیت ڈیزائن چاہتے ہیں تو ہمارے اسی چینل پر جا کے دیکھ سکتے ہیں کافی ویڈیو اپلوڈ ہیں تو دوستو اس طریقے سے یہاں پر اب ہم یہاں پر فالتو یعنی جو ایکسٹرا مارجن ہے سب کٹنگ کر لیں گے آدھا انچ سے کم کم مارجن چھوڑتے ہوئے اب یہاں پر ہم گولائی پر لگائیں گے چھوٹے چھوٹے کٹ جس سے ہمیں نیک پلٹنے میں آسانی ہو اس طریقے سے اب اس کو نیک کو پلٹیں گے یہاں لگائیں گے کچھی سلائی جو ترپائی کے بعد ہم اس کو نکال دیں گے اس پرکار یہاں پر نیک کو سیٹ کرتے چلے جانا ہے اور سلائی لگاتے چلے جانا ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے سلائی کمپلیٹ کر لی ہے اب یہاں پر نیک کی کنار پر اس جگہ ہمیں سلائی لگانا ہے کنار کی کیونکہ اگر آپ یہ سلائی نہیں لگاتے ہیں تو جو نیک کے نیچے کا حصہ ہے یہ والا حصہ یہ یہاں پر اکثر آپ نے دیکھا ہوا کہ ادھڑ جاتا ہے اگر آپ یہاں کنار کی سلائی لگا دیں گے تو یہ بالکل بھی نہیں ادھڑے گا اب یہاں پر ہم بیک جوائنٹ کریں گے اس طریقے سے لیں گے بیک اور اس کو جوائنٹ کریں گے ٹیک اس کی جوائنٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں سے ملانا ہے آرمول کی طرف سے اور واقعی کا ہم یہاں پر مارجن لکا لیں گے حالے کی طرف ادھر بھی ایسی کریں گے اب یہاں پر دھاگ وغیرہ کٹ کر کے اس کی سیڈے جوڑ لیں گے ٹھیک ہے سیڈے آپ کو اچھ دریقے پر ملا کے اور جو آپ نے نشان لگائے ہیں انہی نشانوں پر آپ کو سلائی لگا دینا ہے یہاں پر مضبوط کر کے سلائی لگانا ہے آپ کو ٹھیک ہے اور نیچے پٹی لگا دیں جسے چاگ وغیرہ نہ اکھڑیں تو یہاں پر ہم پھر اس کو سیٹ کر لیں گے دو خود سیٹ آپ اگر آپ اگر سی کر لیں گے اپنے بیک سامنے کو تو نہ کرتی دہو در کو بھاگے گی اور نہ آپ کے کوئی پرابلم آئے گی کسی طرح کی بھی تو دوستو آپ کو ہاں یہ ویڈیو اچھے لگے پھر اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں تو ہم نے یہاں پر آج تین وغیرہ چڑھا لی ہیں دونوں اب ہمیں یہاں پر اس کا کولر بنانا ہے ٹھیک ہے اور چڑھانا ہے اس جگہ اب دوستو ہم یہاں پر لیا آئے ہم نے کولر کولر لینے کے بعد میں یہاں پر ہمیں گولائی پر سلائی لگانا ہے بس تھوڑی تھوڑی اس طریقے سے اب ایسے ہی ہمیں دوسری سیڈ میں سلائی لگا دینا ہے دوستو اگر آپ کو کوئی بھی پریشانی آتی ہے تو آپ ہم سے بے جی جاک کمنٹس کر کے بتا سکتے ہیں کیونکہ ہم ہر کمنٹس آپ کی پڑھتے ہیں اس طریقے سے پلٹ لیں گے یہاں ناکھون لگا لیں اور چاہیں تو پریش کر سکتے ہیں اب یہاں پر آدھا انچ کا مارجن آدھا انچ سے کچھ کم کا مارجن چھوڑتے ہوئے اور یہاں پر سارا مارجن کٹنگ کر لیں گے ٹھیک ہے ایکسٹرا کپڑا اب اس کو فول کر کے اور بیس سینٹر میں لگا دیں گے چھوٹا سا کٹ اب ہم یہاں پر اپنی کڑتی اٹھائیں گے ٹھیک ہے یہ ہے ہمارا سینٹر دیکھو ہم نے یہاں پر جو ایکسٹرا کپڑا کٹنگ کیا تھا میں نے کہا تھا ہم بات کو چھوٹ دیں گے تو ہمارا یہاں پر ایک انچ کپڑا ہے کیونکہ آدھا انچ ہم نے خود چھوٹا کٹنگ کیا تھا اور آدھا انچ ہمیں کالر چڑھانے کیلئے تو ہم اتنا کٹ دیں گے اس طریقے سے ٹھیک ہے اب یہاں پر بیس سینٹر میں لگائیں گے کٹ اور کالر چڑھانے کی بہت اچھی ترقیب ہے نہ تو کالر کچھا دیکھے گا نہ کچھ بہت اچھا پکا کالر دیکھے گا اب ہمیں اس سینٹر سے آدھا کالر چڑھانا ہے اس سیڈ میں اور آدھا کالر چڑھانے اس سیڈ میں یعنی کہ دونوں سیڈوں میں ہم الگ الگ کر کے کنار پر سلائی لگانا ہے ٹھیک ہے کیونکہ نیک میں ہم نے مارجن نہیں دیا ہے تو اس لئے آپ کو نیک کی کنار پر سلائی لگانا ہے اب آدھا کالر چڑھانے اس سیڈ سے یہ دیکھئے اور یہاں پر بھی نیک کی کنار پر سلائی لگانا ہے بیک میں تو مارجن ہے دوکھو ہمارا فرنٹ میں نہیں ہے تو ہمیں جو نیک کا گلہ ہے نا اس کا بکرم کا ہم نے سلائی لگائی تھی اس کی کنار پر سلائی لگانا ہے اور اس طریقے سے پلٹنا ہے پلٹنے کے بعد اب ہم یہاں پر اوپر سے سلائی لگا دیں گے دوستو اس طرح کالر چڑھانے کی ایک ترقیب اچھی ہے کہ اگر آپ کل کو کوئی بھی آپ یہاں پر اپنا کالر لکالنا چاہیں تو آپ اپنا کالر لکال کے پیچھے کا نیک کٹنگ کر سکتے ہیں گول اور اگر آپ فرنٹ میں مارجن دے دیں گے نا کالر چڑھانے کے لئے تو پھر آپ نہیں کر پائیں گے تو یہاں پر دیکھو ہمارا کالر چڑھ گیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے یہ دھاگے وغیرہ سب کٹ کر لیں گے اور اندر سے بھی کالر بلکل پکا ہوگا ہے کوئی کچھا کہیں نہیں دکھے گا آپ کو یہ یہاں پر دیکھئے بہترین ہمارا کالر چڑھ چکا ہے یہاں پر دیکھو ایک دم فنیشنگ کے سنگ اور یہاں پر بھی دیکھئے بلکل ایک دم بہترین کالر کا لکھ آیا ہے نہ ہمارا نیک بڑا ہے نہ چھوٹا ہے بلکل صحیح طریقے سے ہمارا یہاں پر نیک بن گیا ہے اب دوستو میں آپ کو یہاں پر دیکھاؤں کہ ہمارے جو کالر ہم نے یہاں پر جو بنایا ہے ٹھیک ہے اس کالر میں کسی جگہ بھی آپ کو کوئی کچھا بغیرہ نہیں دکھ رہا یہ دیکھئے اندر سے یہ دیکھئے کوئی کچھا نہیں ہے کسی سب جگہ اندر گرانڈ سے لائیے ہیں اور یہ دیکھئے یہاں پر بھی کوئی کچھا بغیرہ نہیں ہے تو آپ اس طریقے سے نیک چڑھائیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے پلیس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل پر اگر پہلی بار چینل کو سبکرائب ضرور کریں